اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولاقبت لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنظرین شفیع المذنبین باسه رحمتا للعالمین مولانا والسیدنا ونبینا بالقاسم مصطفی محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وحجل فرجهم وآلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللہ ندائم علی آدائهم اجمعین علی لقائے یوم الدین اما بعض فقط قال اللہ الكریم في کتابه الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم اضغونی استجب لکم اِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ مجلس کی قبولیت کے لیے عشقوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران اراق شام اور جنت البقی کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے ذروں کے ذر کے لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل کے لیے اور سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجئے اللہم صل على محمد وآل محمد واجل فرجہم اللہم کلِ و لئےِکَ الْحُجَّةِ ابنِ الحسن صلواتُكَ علیہِ وَالَا عبَى فِي عَاذِ حِصَاتِ وَفِي كُلَّ سَاعْ وَلِيمً وَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِينًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَاَرْزَكَتَوْاً وَطُمَتْتْعَاهُ فِيهَا اُبْتَوีً้ا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اور وردگارہ امام زمانہ کا ظہور جلدی فرما اور ہمیں امام کے ادنا جان ساروں میں شامل فرما امام کا ظہور ہم سب کے لیے آفیت و رحمت قرار دے اور جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیعت میں زندہ رہیں جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیعت میں زندہ رہیں اور جب اس دنیا سے جائیں جو آخری لفظ ہماری زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین ہو پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام اور جنت البقی کی زیارت سے مشرف فرما پروردگارہ وہ ہاتھ جو اہل بیعت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما وہ آنکھے جو میلی نگاہ سے اہل بیعت کے ذکر کو دیکھے ان آنکھوں کو اندہ فرما پروردگارہ ہم سب کو اس وائے حسنہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے کی توفیق مرحمت فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا جاگنا سب اس کے اہل بیعت سے سرشار فرما پروردگارہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آجائے اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام زمانہ راضی اور خوشحال ہیں پروردگارہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سب سے راضی اور خوشحال فرما اور ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما امام کا دور ہم سب کے لیے آفیت و رحمت قرار دے پروردگارہ ہم سب کو حسینی ہے حسینی بن کر حسینی رہ کر حسینی زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا وہ ہاتھ جو اہل بیعت کے خلاب برے ارادے سے اٹھے انہا تو کو قطع فرما وہاں کے جو میلی نگاہ سے آل محمد کے ذکر کو دیکھے انہا کو کو اندہ فرما اور ہم سب کو اس وائے حسینی محمد وآل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا اس کرونا کی وبا کا خاتمہ فرما اور جو جو بیمار ہیں علیل ہیں ہسپٹل میں ہیں یا گھر میں ہیں ایسے مری جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے پروردگارہ ان سب کو اس وبا سے محفوظ اور مسئول فرما اور ہم سب کو اس وائے حسینی محمد وآل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل فرجہم وآل مخرجہم وردقنا شفاعتہم ورحمنا بہم یا ارحم الراحمین اللہم انت آلم بے سرائر نفس لہا انت آلم بے محمات نافق فیہا انت آلم بے ہوای جنا فقضہا یا کافی المحمات یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجہم وآل مخرجہم وردقنا شفاعتہم ورحمنا بہم یا ارحم الراحمین ازار محترم آج انتیس سفر ہے یعنی سفر کا آخری دن ہے جو تقریباً شروف گزرنے میں ہے اور ایک گھنٹہ رہ گیا پاکستان کے مطابق اور ایران کے مطابق تک دو تین گھنٹے ہیں یہ آدھی رات یہ ایک دن گزر جائے گا اور اگلا دن ربیل اول کا شروع ہو جائے گا میری دعا ہے پروردی آرہے ہیں ہم آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے تا قیامت رکھے ازار محترم دعا کے موضوع پہ آج پینتالیس بھی مجلس ہے اور انتیس سفر ہے اور یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور جاری اور ساری ہے انشاءاللہ با مرضی معصومین انشاءاللہ دعا انسان کی معرفت کی دلیل بنتی ہے کہ انسان اتنی معرفت رکھتا ہے کہ وہ ہر ایک سے نہیں مانگ رہا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک رہا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو انقریب زلیل کر کے رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا یہ فرمان ہے فرمان رب العزت ہے کہ جو متکبر ہوتے ہیں دعا میں تو ان پہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب نادل ہوتا ہے کہ اللہ ان کو زلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کرتا ہے تو عزان محترم دعا مانگنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور پھر دعا کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں بے پناہ مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے بے پناہ مقامات پہ اللہ نے دعا کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ دعا کو حقیر نہ جانو دعا کو کبھی ہلکہ نہ سمجھنا میں اللہ تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا اور میں اللہ دعاوں کا اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے کبھی کہا اللہ ستار العیوب ہے کبھی کہا اللہ رزاق ہے کبھی کہا اللہ رحیم ہے کبھی اللہ نے یہ کہا لا تقنت من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الظروب جمعیہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا تو عزان محترم ہر مقام پہ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں انسانوں کو یہ درس دے رہا ہے اور بتا رہا ہے یاد رکھیے گا کسی سے مانگنا اس کی اپنائیت کی دلیل بن جاتا ہے کہ انسان اگر کسی اپنے سے مانگ رہا ہے اور محبت کے ساتھ مانگ رہا ہے یہ مانگنا اس سے جو ہے یہ محبت کی دلیل ہے ورنہ انسان تو ظالم سے جا کے بھی اپنے حق کو مانگتا ہے یہ اس وقت مانگتا ہے کہ جب ظالم نے کسی نے حق جو ہے وہ غصب کر لیا ہو غصب شدہ حق کو مانگنا جو ہے یہ انسان کا ذاتی حق ہے اور انسان مانگتا ہے لیکن محبت میں مانگنا اور اس کو مانگنا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ یہ انسان کو عطا کرتا ہے عزار محترم میری جانے قربان ہو جائے ہم نے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے نسرت کا اعلان کیا اور اللہ نے ہمیں نے روٹی مانگی تو اللہ نے رزق عطا کیا ہم نے کھانا مانگا تو اللہ نے تعام اتا کیا ہم نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے اتا کیا یہ دلیل ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے یہ دلیل ہے کہ وہ خیر الرادقین ہے یہ دلیل ہے کہ وہ تمام لوگوں میں سب کو جو ہے اتا کرنے والا ہے وہ اتنا کریم ہے کہ نہ کافر کو دیکھتا ہے نہ یہودی کو دیکھتا ہے نہ نہ مذہب کو دیکھتا ہے نہ بتپرس کو دیکھتا ہے جو مانگتا ہے اس کو رب العزت اتا کرتا ہے اور یہ عطا کرنا دلیل ہے کہ وہ اتنا عظیم خالق ہے اتنا عظیم رازق ہے کہ ہم سے اگر کسی کی ناراضگی ہو جائے تو ہم اس کو ایک لمحے کے لیے اپنے دروازے پہ کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے لیکن اللہ اتنا عظیم ہے کہ وہ رب العزت رب العالمین کہ کافر اس کو نہیں مانتا لیکن اس کو بھی روزی دے رہا ہے مجوسی اس کو نہیں مانتا آتش پرس لیکن اس کو بھی روزی دے رہا ہے روزی دے رہا ہے یہ روزی دے رہا ہے اس بات کی بیین دلیل ہے کہ اللہ رازق ہے تمام کائنات کا وہ جو پتھر میں رہنے والے کو روزی دیتا ہے آج ہم کتے سے دور بھاگتے ہیں کہ نجی سونے کے ناتے لیکن اللہ کتے کو بھی روزی دے رہا ہے اللہ خنزیر کو بھی روزی دے رہا ہے تمام کو روزی دے رہا ہے تو اللہ کا روزی دینا یہی جملہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا ہے اللہ تو فراؤن کو روزی دے رہا ہے تو اللہ نے کہا فراؤن اگر میری خدای کو نہیں مانتا تو کیا میں اس کے بندے ہونے کا بھی انکار کر دوں میری مخلوق ہے میں تو اس کو دوں گا جب میں نے خلق کیا ہے تو میں اس کو دوں گا یہ اللہ اس طرح کریم ہے حضرت نور علیہ السلام نے جب دعا مانگی طوفان آیا اور سب کے سب تباہ ہو گئے غرق ہو گئے تو اس وقت جب طوفان تھم گیا تو حضرت نور بیٹھے ہیں حضرت نور مٹی کے برطن وغیرہ بنایا کرتے تھے تو کیا اللہ نے فرشتے کو یعنی جبرائیل کو بھیجا انسانی شکل میں وہ آئے اور ان سے آ کے تمام برطن جو انہوں نے بنایے تھے وہ سارے خرید لیے تو وجہ فرمائیے گا کتنا کریم اللہ کی بارگاہ میں ہم ہیں کہ سارے کے سارے برطن خرید لیے جب سارے برطن خریدے ہیں تو کیا کام کیا ان کے سامنے وہ برطن توڑنا شروع کر دیئے جو پلیٹے بنایی تھی وہ حضرت نور کے سامنے توڑ دی پیسے دینے کے بعد پیسے دے دیئے حق دے دیا اجرت دے دی معافضہ دے دیا اب ان کے سامنے پلیٹے بھی توڑ رہے ہیں ان کے سامنے گلاس بھی توڑ رہے ہیں ان کے سامنے سرائیاں بھی توڑ رہے ہیں ان کے سامنے برطن بھی توڑ رہے ہیں دیشکیاں بھی توڑ رہے ہیں تو اب حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نے کیا کام کیا مجھ سے خرید کے میرے سامنے توڑ دیا اور بھائی میرے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا بڑی میند سے بنایا تھا آپ نے یہ کیسے توڑ دیا آپ نے مجھ سے خریدا کاش کے نہ خریدتے میں نے ان پر میند صرف کی ان کو میند سے بنایا آپ نے ان کو ایک لمحے میں توڑ دیا یہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے آپ کے اس توڑنے سے آپ نہ خریدتے تو جب یہ جملہ کہا ہے فوراً اللہ کی طرف سے وہی نادل ہوتی ہے اینو وہ مٹی کے برطن کہ جن کو تم نے بنایا نہ ان میں جان ہے نہ ان میں روح ہے نہ ان میں قوت گوئیائی ہے نہ ان کے اندر کوئی حص ہے ان کو توڑنے پر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ انسان جس کو میں نے سپندرہ سال بیس سال تیس سال پچاس سال ساٹھ سپتہ رسی سال جتنے کے تھے میں نے ان کو روزی دی ان کو بڑا کیا اور آپ نے دعا مانگی اور میں نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا آپ نے دعا مانگی میں نے سب کو غر کر دیا ذرا سوچو کیا میرا دل پہ نہیں گزری ہوگی کہ بے شک میرا دشمن ہے لیکن بنایا تو میں نے ہے ہم ایسے خالق کے ماننے والے ہیں ایسا رضا فرماتا ہے کہ یہ نہیں اپنے دشمن پہ بھی کہتے ہیں دوستان را کجا کو نہیں محروم اے اللہ تو دوستوں کو کہا محروم رکھ سکتا ہے تو تو دشمنوں پہ بھی نگاہ کرم تیری ہر جگہ موجود ہے اتنا کریم آقا ہے اتنا عظیم آقا ہے بھئی اللہ کو ہم نے مانا اللہ کو ہم نے مانا دلیل کیا ہے اللہ کو ماننے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا اللہ کو ہم نے مانا عبادت کی یہ اللہ کے ماننے کی دلیل عبد بنے اللہ کے ماننے کی دلیل ہم نے عبادت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کو ہم نے مانا ہم نے نبی کو مانا کہ دلیل کیا ہے بغیر دلیل کے لئے دعویٰ بغیر دلیل کے مکمل نہیں ہو سکتا بھئی اللہ کو مانا دلیل کیا ہے ہماری عبادت نماز پڑی یہ دلیل ہے اللہ کو ماننے کی روزہ رکھا یہ دلیل ہے اللہ کو ماننے کی ہم نے حج کیا یہ دلیل ہے اللہ کو ماننے کی ہم نے زکاة دی یہ دلیل ہے اللہ کو ماننے کی ہم نے عبادتیں کی یہ دلیل ہے اللہ کو ماننے کی سجدے میں سر رکھ دیا یہ دلیل ہے اللہ کو ماننے کی ہم نے رکو کیا یہ دلیل ہے اللہ کو ماننے کی اللہ کو مانا تو یہ دلیل نبی کو مانا تو کیا دلیل ہے نبی کو مانا تو نبی کی ہم نے اطاعت کی یہ دلیل ہے کہ ہم نے نبی کو نبی مانا یہ اطاعت نبی جو ہے یہ کرنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ ہم نبی کو مان رہے ہیں اور اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں قرآن کی محبت سے دلیل کیا ہے بھئی قرآن سے محبت کی دلیل کیا ہے قرآن پہ عمل کرنا قرآن کی قرآن کرنا قرآن کو دل میں رکھنا بھئی قرآن کو مانا دلیل ہے تلاوتِ قرآن قرآن کو مانا دلیل ہے عمل بالقرآن قرآن کو مانا دلیل ہے محبت بے قرآن قرآن کو مانا دلیل ہے کہ دل میں بسا لیا اہلِ بیعت کو مانا آلِ محمد کو مانا دلیل کیا ہے ان کی محبت اور مودت کا دل میں ہونا ان کی اطاعت کرنا ان کے فرمودات پر سر جھکانا یہ دلیل ہے کہ ہم نے ان کو امام مانا کیا بات ہے سبحان اللہ تو ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے عبادت کی ایک دلیل ہے عبادت کی ایک دلیل اللہ کو ماننے کی ایک دلیل نبی کو ماننے کی دلیل معصومین کو ماننے کی دلیل قرآن کو ماننے کی دلیل تو عزیزrolog محترم اسی طرح دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہوتا ہے تو دعوے کے ساتھ اگر ہم نے دعویٰ کیا نا کہ اہلِ بیعث سے محبت ہے تو ان کے در پہ سر جھکانا بھی پڑے گا ان کی بارگاہ میں آنا بھی پڑے گا یہ کون ہے یہ وہ بتا رہا ہے کہ جو آنے میں آلِ محمد ہے اس کی بارگاہ میں آنا ہم زیارت پہ آتے ہیں ہم مشہد آئے ہم کربلہ گئے ہم نجف گئے ہم سامرہ گئے مولا فرماتے ہیں ہماری زیارت کو آیا کرو مولا فرماتے ہیں کہ زیارت پہ جاؤ اس لیے امام حسین کی زیارت مردوں اور عورت دونوں پہ لازمی ہے اور مولا نے اس کو عجرِ رسالت قرار دیا ہے مولا نے بلکہ عوجب قرار دیا ہے توجہ فرمائیے گا جہاں جہاں پہ میری آواز جا رہی ہے جو جو میرے ساتھ سامے اور مستمع ہیں اور ناظر اور سمیع اور بسی عصر بن کے میری بات سن رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام جن کی آج یوم شہادت ہے ایران کے مطابق ایران میں جو روایت کو صحیح مانا جاتا ہے وہ آخر سفر کی روایت ہے وہ امام رضا ہماری جانے قربان ہو جائے ہم نے کربلا امام حسین کا فرمان ہے نا کہ حل میں ناظرین انصروں نا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے اب امام نے کہا مددگار بنو امام نے مددگار مانگا مددگار بننے کے لئے کہا تو ہم کیسے پتا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیا یہ مددگار بنتے ہیں بھئی کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو آہل بیعت کو نہیں مانتے لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں ابلیس نماز پڑھتا رہا ابلیس جو ہے یہ سب عمل انجام دیتا رہا مستا کے نصرت امام کیا ہے میری جانے قربان ہو جائے امام رضا تشریف فرما ہے دے بھلے خزائی جو مولا کا مرسیہ لکھنے والا ہے مولا کسی کے استقبال کو کھڑے نہیں ہوتے تھے کسی کے لیے آپ استقبال نہیں کرتے تھے لیکن سب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مولا دروازے کی طرف جانے لگے اور مرحبن مرحبن کہنے لگے اب سب نے کہا دیکھے دروازے کی طرف کون ہے تو دروازے کی طرف کیا دیکھا کہ دے بھلے خزائی آ رہے ہیں جو مولا کا مرسیہ لکھنے والے تو مولا نے دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا مرحبن بے ناصر اے ناصر خوش آمدی تو مولا نے اپنے عمل سے درست دے دیا جو حسین کا ذکر کرے جو حسین کی نصر حسین کا ذکر کرے حسین کا مرسیہ پڑے ماتمدار حسین ہو عزادار حسین ہو ظاہر حسین ہو وہ کچھ اور ہو تو ہوگا وہ نیک ہوگا طیب ہوگا طاہر ہوگا مومن ہوگا متدین ہوگا صالح ہوگا مخلص ہوگا مسلمان ہوگا اور ایک عوضہ اس کو جو اور ملے گا وہ ناصر حسین ہوگا زیارت پہ آنا میں مولا سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن میں کربلا نہیں جاؤں گا میں مولا سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن مجلس میں نہیں جاؤں گا یہ مجلس حسین خود نصرت حسین کا ایک درستگاہ ہے اور مجلس جو ہے خود کربلا ہے خطرہ بھی ہے خوف بھی ہے ظلم کا خطرہ بھی ہے کوئی مار کے نہ چلا جائے لیکن اس عالم میں جب مجلس میں آتا ہے تو یہ ناصر حسین بن جاتا ہے سبحان اللہ اور ایسا ناصر حسین بنتا ہے کہ جس کی زیارت میں ہے ناصر الحسین حضرت حبیب ابن مدہر وہ یہ تمنہ کرتے ہیں کہ آج حسین کی مجلس میں دوکت ریاض سوکے بہائے جیسا کہ زندگانی ہے حبیب ابن مدہر میں مرکوم ہے تو وہ جو ہے نا آپ سب کی امام رضا وہ ہستی ہیں کہ جن کے بے پناہ الکاوات ہیں الرضا میرے مولا کا لکب الصدیق میرے مولا کا لکب الوفی میرے مولا کا لکب نورالہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ امام رضا علیہ السلام کے القابات میں سے ہے امام رضا کے القابات میں سے ہے اور ایک لقب میرے مولا کا آولم آل محمد کیا بات ہے یہ القابات ہے امام رضا علیہ السلام آج مشہد میں عزاداری تھی ہر طرف امام رضا علیہ السلام کی ہر طرف سے ماتمداری بھی ہو رہی تھی عزاداری بھی ہو رہی تھی تو مجالیس تھی بہت زیادہ بہرحال پھر وہی میں آپ حضرت سے معذرت کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کو سیدھا ہم میں توسری طرف لے کے چلتا ہوں امام رضا علیہ السلام انہوں نے اتنے عطیعہ عطا کی ہیں میرے مولا رضا علیہ السلام کہ اُس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تب کی منزل آتی ہے تو امام رضا کی تب الرضا ایک مکمل کتاب ہے کہ اگر انسان اس تب الرضا کا مطالعہ کرے تو تمام پریشانیوں سے بیماریوں سے انسان دور رہ سکتا ہے تب الرضا امام رضا علیہ السلام کا فرما تمام لوگ کہتے ہیں نا کہ کھانے کے بعد پانی پینا جو ہے یہ ایسا ہے اور ویسا ہے اور نہیں پینا چاہیے امام رضا کی تب میں امام رضا فرماتے ہیں کھانے کے بعد تھوڑا پانی ایک دو گھونٹ ضرور پی لیا کرو تاکہ تمہارے کھانے کے حضم ہونے میں مہین ثابت ہو تب الرضا مطالعہ کریں اور امام کی جو تب ہے اس میں مولا نے شراب السالحین سالحین کا مشروب مولا نے اس کو جو بتایا ہے اگر وہ پی لے ہر بیماری کا علاج ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمودات کی مطابق اور اس کے بعد یہ داروے جامع امام رضا امام رضا نے ایک دوائی بتائی ہے کہ اگر اس دوائی کو کوئی کھا لے ابتدائے سردی میں تو پوری سردی اس کو ندلہ زکان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا کھاسی سے محفوظ رہے گا بخار سے محفوظ رہے گا اور گرمیوں میں کھا لے تمہیں ایک چنے کے دانے کے برابر جو ہے وہ کھاریاں چنے کی دال کے برابر اس کا کھانا بے انتہا بیماریوں سے انسان کو نجات دیتا ہے یہ طبعہ امام رضا ہم بیمار کیوں ہوتے پرچان کیوں ہوتے کیونکہ ہماری توجہ دنیاوی چیزوں پہ ہے معصومین کے فرمودات پہ نہیں امام رضا علیہ السلام کے فرمودات کہ انسان جن کا احس احسان ہی کر سکتا اس کے بعد در آپ آگے چلیں امام رضا علیہ السلام کے فرمودات میں سے ٹپ کے حوالے سے جو آپ نے خواست بتائے ہیں سبزی جات کے کیا کہنے اس کے علاوہ پھلوں کے خواست امام رضا کی ٹپ میں موجود ہے امام رضا نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا یہ کہ تعوید ہے امام رضا کی منزل پہ اگر آ جائیں امام رضا کی دعا دعائے جامعہ امام رضا آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی جلدی سریعہ لعجابہ دعا ہے مولا کی ایک دعا سریعہ لعجابہ ہے جس طرح دعائے سنمی اکریش امیر المومنین سے ہے اسی طرح سے ایک دعائے سنمی اکریش امام رضا علیہ السلام سے والا اس سے دعا ہے اور اس کے علاوہ موجود دعوات میں دیکھیں ہجاب امام رضا علیہ السلام ایک دعا ہے اس کے علاوہ حرز امام رضا ایک دعا ہے اگر وہ حرز کسی کے پاس موجود ہو تو نہ کوئی جن اس کو عذیت دے سکتا ہے نہ جادو اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے نہ کوئی نظر بد نظر شیطان کسی چیز کا اس کو خطرہ نہیں ہوگا جب تک وہ حرز اس کے پاس موجود ہے رکعت الجیب امام رضا علیہ السلام مولا کا ایک رکعہ ہے کہ جو مولا نے ایک تعویز لکھا ہے جیب میں رکھتے تمام بیماریوں سے دور اور اس کی قصرت اتنی زیادہ ہے کہ رزق کی فراوانی وجیب خالی نہیں رہ سکتی اگر امام رضا علیہ السلام کے معصومین کے فرمودات پہ انسان عمل کرنا شروع کرتے فق کی منزل دیکھیں مناظرے کی منزل دیکھیں میں نے کچھ عرض کیے تھے کہ امام رضا علیہ السلام کے جو مناظرے ہیں ان کو اگر انسان دیکھے تو انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے اتنی مناظرے ہیں امام رضا علیہ السلام کے کبھی یہودیوں سے مناظرے کبھی کلیمیوں سے مناظرے کبھی عیسائیوں سے مناظرے کبھی لا مذہبوں سے مناظرے کبھی دہریوں سے مناظرے یہودیوں سے اور کافروں سے ایک ایک مناظرہ امام نے ثابت کیا کبھی شیطان پرست آتے ہیں تو امام ان کو جواب دیتے ہیں ایک ایک مندل پہ امام نے سب کو ثابت کیا دشمن سے مناظرے اور اب دوستوں کی مندل آتی ہے تو ان کے عقید مولا اصلاح فرماتے ہیں اور ایک ایک تفسیر کی مندل آتی ہے تو تفسیر امام رضا علیہ السلام ایک ایک آیات کی برے مولا نے تفسیر کی ہے زیارت کی منزل آتی ہے تو سب سے بڑا ظاہر اور سب سے بڑا عدادار نور آتا ہے میرا اور آپ کا مولا امام علی رضا علیہ السلام فق کی منزل مسائل بتاتے ہیں ایک ایک مقام پہ میرے مولا نے ایسے اور کمال کی منزل یہ ہے کہ جتنے مناظرے رکھے گئے وہ مولا کو ناؤذب اللہ ناؤذب اللہ شرمندہ کرنے کے لیے اور نتیجہ کیا نکلا کہ شرمندہ وہ ہو گئے جنہوں نے مولا کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی یریدون علیت فی امور اللہ بی افواہیم واللہم تمنو رہی ولوکرہ الکافرون کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو برا لگے عزار محترم خدا آپ کو سلامت رکھے بڑی نسبت ہے میرے مولا رضا کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میرا مولا رضا امام حسین جب جانے لگے نا مدینے سے تو آپ پہلے نانا کے مزار پہ آئے اور آکے کہا یا رسول اللہ یہ وہ حسین جا رہا ہے کہ جو کبھی آپ کی گود پہ ہوتا تھا کبھی آپ کے دوش پہ ہوتا تھا اور پورا امام نے گریہ کیا نانا کے مزار سے رخصت ہوئے اسی طرح سے امام رضا جب جانے لگے مدینے سے تو آپ پہلے رسول اللہ کے مزار پہ آئے اور گریہ کیا میرے مولا نے اور اس کے بعد پھر جنت البقی میں آکے عیمہ بقی کے مزار پہ آکے میرے مولا نے گریہ شروع کر دیئے وَا مُحَمَّدَا وَا عَلِيَّا میرا مولا امام رضا گریہ اوزاری کر رہا ہے کہاں پہ جنت البقی میں مجھے یقین ہے کہ کبھی جنت البقی میں سیدہ کی قبر پہ جاتے ہوں گے کبھی امام حسن مجتبہ کی قبر پہ جاتے ہوں گے کبھی امام سجاد کی قبر پہ جاتے ہوں گے کبھی امام باکر کبھی امام صادق کی قبر پہ جا کے یہی کہتے ہوں گے کہ اے حسین پہ رونے والو اے حسین کا ذکر کرنے والو اے دین کی تبلیغ کرنے والو میرے اجداد میں بھی آج سفر جہاد پہ نکل رہا ہوں جس طرح امام حسین کو مدینہ میں رہنے نہیں دیا گیا اسی طرح امام رضا کو مدینہ میں رہنے نہیں دیا گیا کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا زبردستی میرے مولا کو وضل ابن سحل کے ذریعے جو ہے حکم ہوا فضل ابن ربی گیا اور امام کو وہاں سے بولایا میرے مولا جب جانے لگے نا امام حسین علیہ السلام تو سب اہل خانہ سے رخصت ہوئے سب سے خدا حافظی کی اور جب امام رضا جانے لگے تو ملتا ہے کہ اٹھارہ بہنے انیس بہنے باز روایت کے مطابق سے زیادہ بھی بتائی جاتی ہے تو مولا سب سے رخصت ہوئے ایک ایک سے رخصت ہوئے اور مولا نے ایک ایک سے خدا حافظی کی تاریخ میں ملتا ہے سب سے آخر میں جس سے خدا حافظی کی اس بی بی کا نام بی بی معصومہ سلام اللہ علیہہ ہے بی بی سے خدا حافظی کر کے میرا مولا میرا اور آپ کا مولا امام علی رضا علیہ السلام خدا حافظی کر کے اپنی بہنوں سے اور جب کہتے بی بی معصومہ نے امام کے گلے لگ کے رونا شروع کیا اور کہا بھائی اب ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مولا نے ایک فکرہ کہا کہ بہن میں آپ کو حالات مسائد دیکھ کے میں آپ کو بھلا لوں گا میرے خط کا انتظار کرنا جب میرا خط آئے گا تو آپ میرے پاس آ جانا عزیز و بی بی اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ کب خط آئے گا اور کب میں اپنے بھائی رضا کے پاس جاؤں گی میری جانے قربان ہو جائے ہم سب کی جانے قربان ہو جائے خدا آپ کو اور ہمیں رونے اور رولانے والوں میں محشور کرے امام رضا علیہ السلام کے سفر میں اور امام حسین کے سفر میں بڑا فرق ہے امام رضا کا سفر تھا اکیلے گئے لیکن امام حسین علیہ السلام بہنے ساتھ ہیں بیٹیاں ساتھ ہیں کنیزے ساتھ ہیں سب ساتھ ہیں میرا مولا رضا روانہ ہوا عزیزوں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے مولا رضا روانہ ہوئے عزیزاروں مولا نے ایک فکرہ کہا کہ سارے مجھ پہ گریہ کرو اپنی بہنوں کو کھڑا کر کے حسرت ہوتی ہے نا کہ جب جنادہ بڑا خوش قسمت ہے جس کے جنادے پہ اس کی بہنیں رونے والی ہو عزادہ رو جب جنادہ یا بیٹی کے لیے کہتے باپ کے جنادے پہ رو رہے کی زینت بنتی ہے عزادہ رو جب مولا جانے لگے نا مولا نے اپنی بہنوں کو کہا کہ مجھ پہ گریہ کرو کسی نے کہا مولا یہ مسافر کے لیے اچھا شگور نہیں ہے کہ اس پہ گریہ کیا جائے مولا نے کہا ہاں اس مسافر کے لیے اچھا نہیں جس کا واپسی ہونا یقینی ہو میں رضا نے واپس نہیں آنا عزادہ رو میری جانے قربان ہو جائے خوب گریہ اوزاری ہوئی میرا مولا روانہ ہوا عزادہ رو میری جانے قربان ہو جائے میری جانے قربان ہو جائے مولا رضا کی شہادت ہوئی کہا پہ عزادہ رو مر میری مولا کو شہید کیا گیا تو اس میں عزادہ رو میرا مولا شہید ہوا ازادارو لیکن میری جانے قربان ہو جائیں ازادارو میرے مولا کا آخری وقت ہے اب آسلت روایت کرتے ہیں مولا نے ہا کے کال کے کہا ہے میری معصومہ ازادارو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو کسی ٹائم پہ ہمیشہ عزیز اکربہ یاد آتے ہیں لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ضرور یاد آتے ہیں آئے میرے اتنے بھائی میری اتنی بہنیں لیکن میرے جنازے پہ کوئی موجود نہیں ازادارو معمون نے بے شک مولا کے ساتھ زیادتی کی لیکن ظاہر داری میں میرے مولا کا جنازہ اٹھوایا ازادارو تو اس کے لوگوں نے ازادارو پھول برسائے اور ایک خواتین آگے نکلی اور اپنے چھتوں سے پھول برسا رہی ہیں میں کہوں گا امام رضا بے شک آپ کو غربت میں شہید کیا گیا لیکن مولا خوراسان کی عورتوں نے پھولوں کی بارش تو کی ارے کسی نے پتھر نہیں مارے کسی نے نیزے نہیں مارے کسی نے تیر نہیں مارے اے مولا رضا میں جانے قربان ہائے ہماری جانے قربان آپ کی آگزادیوں پہ اے مولا شہزادیوں پہ جانے قربان اے کوفہ کے بازار پہ استقبال دربار میں استقبال محلوں میں استقبال شام میں استقبال ہوتا رہا عجرکمالاللہ خدا کسی غم میں مفتلا نہ کرے عزادارو میرا مولا آخری وقت میں اپنی بہن کو یاد کرتے ہیں ایک جملہ فرماتے ہیں منظارہ جو میری بہن کی کم میں زیارت کرے اس نے میری زیارت کی امام چواد فرماتے ہیں جس نے میری پپی کی زیارت کی فلاہ الجنہ اس پہ جنت لازمی ہے عزادارو بی بی چلی ساوا کے مقام پہ پہنچی آوا سے گزرتی ہوئی کعواتین چہروں کے گزرتی ہوئی عزادارو ساوا پہ مامون کے لشکر نے بی بی کے لشکر پہ حملہ کر دیا عزادارو امام زدہ حارون میرے مولا کے بھائی جو سب سے بزرگ تھے ان کو شہید کیا گیا امام زدہ فضل کو شہید کیا گیا امام زدہ جابر کو شہید کیا گیا امام زدہ عمرہ یہ سارے امام زدہ شہید ہوتے گئے عزادارو میری جانِ قربان ساوا میں آج تک حرم موجود ہے عزادارو امام وگیشہ امام زدہ کی شہادت ہوتی رہی یہ بہن ہے کبھی ایک بھائی پہ روتی ہے کبھی دوسرے پہ روتی ہے عزادارو میری جانِ قربان اسی ساوا میں ایک ملونہ نے کھانے میں زہر ملا کہ اس بی بی کو دیا یہ بی 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 شہیدہ رائے حق ہے عزادارو لیکن اس زہر کا اثر بہت ہلکا ہوا بہت آہستہ آہستہ اثر کیا عزادارو بی بی چلی ہے سارے بھائی شہید ہو گئے عزادارو کریز کے ساتھ بی بی کے پاؤں پہ زخم ہے عزادارو بی بی جب پہنچی ہے نکم ہے عزادارو میری جانِ قربان آپ کو علم ہوا کہ امام رضا دنیا سے چلے گئے ارے وہ بی بی جس نے اتنے بھائیوں کا صدمہ دے گا جب امام رضا کے صدمے کی باری آئی اب بی بی سے برداشت نہ ہو سکا تواریخ میں لکھا ہے سترہ دن بی بی زندہ رہی اور یہ چملہ کہتی رہی رضا بھائی آپ نے تو خط لکھ کے مجھے بلایا تھا اے بھائی آپ کہاں چلے گئے عزادارو میری جانِ قربان عزادارو میری جانِ قربان بی بی دنیا سے چلی گئی عزادارو عزادارو میری جانِ قربان ہو جائے عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے خدا آپ کو عباد و شہاد رکھے عزادارو مومنات سیدانیہ اکٹی ہوئی عزادارو سیدہ باسومہ کا جنادہ تیار ہوا عزادارو جب جنادہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو آپ تو جانتے ہیں نا کہ محرم کا ہونا ضروری ہے عزادارو خلاتین جا نہیں سکتی عزادارو محرم کوئی نظر نہیں آتا عزادارو اس مومن نے کیا کام کیا ٹیلے پہ جا کے رک کیا مشہد مقدس کا اے رضا غریب مولا ابھی تک تو ہم برداش کرتے رہے مولا بہن کے تفنانے کا معاملہ ہے عزادارو کیا دیکھا ارے ایک ہی در سے گھوڑے سوار آتے نظر آئے نکاح پہنا ہوا ہے ایک مدینے کی طرف سے آئے عزادارو کون قریب آئے تو پوچھا آپ کون ہے عواز آئی میری پہن چلی گئی میں اس کا بھائی رضا ہوں عزادارو واضح آئی میں میری پوپی چلی گئی میں محمد جواد ہوں عزادارو جنازہ تفن ہوا عزادارو جنازہ تفن ہوا عزادارو یہ غربت ختم ہو گئی میرے مولا علی پہ عزادارو سیدہ کا جنازہ دینا ہے قبر میں ارے بچے چھوٹے ہیں ارے کیسے جنازہ دے قبر میں کس کو عزیزو ابھی قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا کیا دیکھا رسول اللہ کے دعا جب آبا بلند ہوئے میری سیدہ کو میرے حوالے گھر دو میری دکھو گی میری زخوی سیدہ جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیعت میں زندہ رہیں جب اس دنیا سے جائیں تو وہ عشق اہل بیعت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے ارادی و خوشنور ہمیں امام گلش کر کے ادنا جان امام گلش کر کے ادنا جانساروں میں شاہد امام گلش کر رہا ہم سب کے لئے آفیت و رحمت کر رہا وہ ہاتھ جو اہل بیعت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو کٹ دے جو میرے ساتھ سامین موجود ہے پروردگارہ ان سب کے بزرگوں کی مغفرت فرما اور ان سب کی گناہوں کی مغفرت فرما پروردگارہ ہم سب کو اسوہ حسن محمد و آل محمد پہ چلے کی توفیق عطا فرما شکیل اپی بیجن کے لئے دعا ہو رہی تھی آج وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے بلکہ مولا کی خدمت پہ پہنچ چکے پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کو جوار امام حسین میں چکاتا فرما پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے جو بے گھر ان کو گھر دے جو بے زرہ ان کو زرہ دے مفلسوں کی مفلسی دور فرما جو حج و زیارات مطمئنی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما ہماری امباد پہ اپنی رحمتوں کا نظور فرما پروردگارہ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہمارے کانومی آواز نہ آجائے مرنے والے تجھ سے تیرے امام زمانہ امام زمانہ کو ہم سب سے را دیو خوشنط فرما پروردگارہ جن پر جالی مقدمات کیے گئے ان کو ان مقدمات سے باعث پری فرما جو قید و بند کی صحوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو قید و بند سے رہائی اتا فرما ہماری امباد پہ اپنی رحمتوں کا نظور فرما پروردگارہ جو بے گھر ہے ان کو گھر دے جو بے زر ہے ان کو زر دے مفلسوں کی مفلسی دور فرما باہر کے ملکوں میں جن کے نیشنلٹی کی مسئلے ہیں اس کے علاوہ امیگریشن کے مسئلے ہیں پروردگارہ ان سب کے مسئلوں کو آسان فرما پروردگارہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما پروردگارہ اقتصادی حالات کی بہتری ہو پروردگارہ اسلامی جمہوری ایران کو جمعی خطرات پروردگارہ تمام مراجع عزام کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رگ ان سب کی جانوال کی حفاظت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے لشکر کے عدلہ جانسانوں میں شامل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلیانا محمد وعالی محمد وعجی الفرج نعرہ تکبیر اللہ اکبر جلہ جلالہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات برائے خشنو دیئے محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعجی الفرج التماس دعا فی امال کریم تفایی علیہ السلام